ڈراما میں جو مجید ہے نا وہ ویلن ہے ایچوال میں کیونکہ اس کی جو گبراہت ہے نا وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر جوانا کوئی نہ کوئی گلتی ہے ایچوال میں جوانا اس نے نویت سے پیسے لیے ہوں گے اور وہ یہاں پر اسی کے خلاف یعنی اس الارٹ کے خلاف جوانا وہ ایکشن لے رہا ہوگا ڈراما میں ہم دیکھیں گے کہ اینڈ کی اپیسوڈ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ باپ کو خود احساس ہوگا کہ اس نے جوانا اپنی بیٹی کی زندگی کو خراب کر دیا ایچوال میں اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی کہ ایچوال میں اس کے جو اببہ حضور ہے نا انہوں نے اس کے اوپر شدید قسم کی سکتی رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کافی زیادہ اجیرن ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی سالارٹ کے ساتھ بے انتہا خوش ہے اور اس کو بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ناوید کے ساتھ رہنے کی لیکن یہاں پر عدالت پھر بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو آئے گی نام محرم ہے یہی سالارٹ لیکن ہمیں ڈراما میں دکھایا جائے گا کہ وادیما کی ماں اس کو فلی طور پر پروٹیکٹ کرے گی